وزیراعلا پنجاب کی زیرے سادارت الڈی اے کے نئے بورڈ آف ڈیریکٹرز کا اجلاس وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ شہریوں کو رلیف فرہم کرنا الڈی اے کی ذمہ داری ہے سیاست کے بڑے کھلاریوں کی آمد شہر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا نواز شریف لاہور میں مولانا فضل رحمان بھی موجود مفہمت کے بادشاہ نے بھی ڈیریکٹ ڈال لیے آصف علی زرداری کا دیگر جماعتوں کے قائدین سے بھی اہم ملاقاتوں کا امکان مولانا فضل رحمان کا نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ آصف زرداری سے ملاقات کا احوال بتایا دونوں رہنماؤں کو کپتان حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن کو مزید مضبوط کرنے پر اتفاق اپوزیشن ایک پیچ پر آنے کے لیے مکمل طور پر متحد ہے سیاست دانوں کے خلاف تیس سالوں سے کارروائیاں ہو رہی ہیں کوئی پیسہ حاصل نہ ہو سکا آصف علی زرداری سے ملاقات ہو چکی اب نواز شریف سے ملنے کی کوشش کروں گا مولانا فضل رحمان کی میڈیا سے گفتگو کہا موجودہ حکومت منڈیٹ چوری کر کے آئی عمران خان ابھی کنٹینر سے نہیں اترے نیب کا شہباز شریف کو 29 اکتوبر کو احتساب عدالت میں پیش کرنے پر غور 29 اکتوبر کو شہباز شریف کو پیش کرنے پر نیب حکام کی مشاورت جاری ذرائع 29 اکتوبر کو قومی اسیملی کے اجلاس میں شرکت کے لیے بھی پرڈکشن آرڈر جاری آمدن سے زائد اساسات جات کیس ایف بی آر نے حمزہ اور سلمان شہباز کے اساسوں کا ریکارڈ نیب کے حوالے کر دیا دونوں بھائیوں کے کاروبار ٹیکس ریٹرن ویلت سٹیٹمنٹ کی تفصیلات فراہم کی ایف بی آر شہباز شریف کے اساسوں کے تفصیلات پہلے ہی جمع کرا چکا ہے کرکٹ کے بہتری کے لیے پیسی بی کرکٹ کمیٹی قائم محسن حسن خان چارکنی کمیٹی کے چورمن مخارل وسیم اکرہ مصبال حق اروج ممتاز بھی کمیٹی کا حصہ زاکر خان مدسر نظیر اور حارون رشید کمیٹی کے معاون ہوں گے سابق کرکٹر زاکر خان کمیٹی کے سیکٹری مقرر ڈومیسٹی کرکٹ کمیٹی سر براہ راست چورمن پیسی بھی احسان مانی کو جواب دے ہوگی ادھاکارہ کے قتل کی ایک اور فائل بند ادھاکارہ سنگم رانہ قتل کیس سیشن جج کا تمام ملزمان کو بری کرنے کا حکم ادھاکارہ کی والدہ سغرہ بی بی نے کمرہ عادلت میں اللہ کی خاطر ملزمان کو معاف کیا نسپاک ایمپلائز ریفرنڈم میں پرچم یونین نے میدان مار لیا پرچم یونین نے پانچ سو اکتالیس ووٹ حاصل کر کے کامیابی اپنے نام کی ہامیو کا بھرپور جشن دھولکی تھا پر بھنگڑے